سان بھائیوں جب بالیاں نکلنا چالو ہوتی ہیں تو اس ٹائم پر آپ کو آج ہم ایسے کچھ کام بتائیں گے جن کو آپ اگر اپنے دھان کی فصل میں کرتے ہیں تو اچھی پیداوار لے پائیں گے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ کے دھان کے کھیت میں دو سے پانچ پرسنٹ تک بالیاں نکلی ہیں اس سے زیادہ نہیں نکلی ہیں تب آپ کو اپنے کھیت میں بوران جو بیس پرسنٹ کی آتی ہے اس کو ڈال دینا چاہیے اس کا اسپری آپ کو پچاس سے سو گرام ماترہ پرتیکڑ کرنا چاہیے زیادہ ماترہ میں دھان میں آوستکتہ بوران کی نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کا اسپری کر دیتے ہیں تو فائدہ کیا ملے گا کہ اس سے پراغڑ کی پروسس کافی اچھی ہو جاتی ہے پھول آنے کی اوستہ کے پہلے اگر کر دیتے ہیں تو پراغڑ کی کلی اچھے سے ہو گئے اچھے سے دانے کا بھراؤ ہوتا ہے جس سے آپ کے دھان کی گھڑو تک آپ یہ دکھ بڑھ جاتے ہیں اور دھان کا وجن بھی بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم تک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کا ٹائم آتا ہے کہ جب دانے کا بھراؤ ہونا چالو ہوتا ہے تو اس ٹائم تک اگر آپ کے کھیت میں کسی طرح کی روک بیماری نہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ 0-050 جو اینٹ پی کے آتی ہے اس کو ڈال سکتے ہیں اس کی ایک کلوگرام ماترہ لے کر کے آپ اسپری کر سکتے ہیں اتنا دھیان رکھنا ہے کہ جب دانے کا بھراؤ ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ کو ڈالنا ہے اگر پھول کی عوستہ میں اس کو ڈال دیتے ہیں تو پھول کی عوستہ میں پراغڑ کی پروسس پرباویت ہوتی ہے جس سے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے اور اگر دکھدہ عوستہ کے بعد میں اس کو ڈالتے ہیں تو یہ دھبے چھونڈ دیتے ہیں جس سے دھان کی گڑواتہ اور کوالٹی پر کافی زیادہ پرباہو پڑتا ہے تو اس لیے دوستو آپ کو ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کس اسٹیج میں ڈال لیں جرا سی لاپروائی کرنے پر جرا سی غلط طریقے سے ڈالنے پر آپ کی فصل کو فائدے کی جگہ پر نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو میں جان کریں کیسے لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا